جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی یفقہو قولی آج کا پروگرام صحت اور سلامتی کے حوالے سے تو ہم کریں گے انشاءاللہ لیکن مجھے یہاں آگے پتا چلا کہ کچھ منٹل ہیلتھ کی بھی بات ہو رہی تھی تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے یہ پروگرام کافی حد تک ہماری منٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہی ہے ایک بات یاد رکھئے کہ صحت اور سلامتی صرف مجھے اپنی نہیں چاہیے بلکہ یہ کہ ہم میں سے ہر کوئی یہ بھی چاہے گا کہ ہم دوسروں کا بھی خیال رکھیں اور اس میں ہماری اجتماعی صحت جو ہے وہ بھی ضرور اثر انداز ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ قرب قیامت میں فتنہ اتنا عام ہوگا کہ حرج عام ہوگا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرج سے کیا مراد ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حرج سے مراد قتل ہے یعنی قتل عام ہوگا اور ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نہ قاتل کو پتہ ہوگا کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے اور ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نہ مقتول کو پتہ ہوگا کہ وہ کیوں قتل ہو رہا ہے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم غور کریں میں یہاں ایک بات بتاتی چلوں کہ ہم بعض اوقات بہت ہی غلط قسم کی جو حدیثوں سے بھی اثرات قبول کر رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر جب لوگوں سے بات ہوتی ہے کہ فرقے میں نہ پڑو صرف اللہ اور رسول کی بات پر چلو تو لوگ یہ بات اکثر شیئر کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب بہتنی تحتر فرقے ہوں گے تو یہ تو ان کی وعید تھی ایک دھرانے کی بات تھی ایک سمجھانے کی بات تھی نہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کرنے لگ جائیں اب اس چیز کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرڈکٹ کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی بات کی سچائی کم ہو جائے گی لیکن اس فتنے سے بچنا ہمارے لئے ضروری ہو جائے گا تو باتوں کی جو اصل انٹرپیٹیشن ہے یا اس کی جو وضاحت ہے یا حدیثوں سے اس کا اصل مطلوب آج اخذ کر لینا بھی اللہ کی ایک دین ہے یقین مانئے کہ دین کی شاید علم اور انفرمیشن کا اتنا میڈیا کا اتنا آج دور ہے اور ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ہے کہ یہ ساری چیزیں سب تک پہنچ رہی ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارے عمال میں کوئی اصلاح کیوں نہیں ہوتی کیونکہ ہم میں سے ہر کوئی اس بات کا مطلب اپنی مرضی سے لینے کی کوشش کرتا ہے اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے آج میں کچھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ قتل کیوں کیا جائے یا بلکہ قتل سے بھی کیا بات کی جائے بلکہ یہ کہ اس دنیا میں بہت سارے عمال کی وجوہات یا اس کے محرکات کیا ہوتے ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے زندگی کے ہر کام کو کرنے سے پہلے ایک بات بہت ضروری ہے اور میں اکثر پروگرامز اور جو میرے لسنرز ہیں وہ اس بات کو کافی حد تک سمجھنے لگ بھی گئے الحمدللہ کہ کوئی بھی کام جب کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیوں کیا جائے اس کیوں کو میں نے بہت اچھے طریقے سے بہت ساری جنگوں پر ایکسپلین کیا لیکن آج کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی کہ کیوں تین طرح سے ہو سکتا ہے سب سے بہترین کیوں کیا ہوگا اس کا جواب آپ کے ذہن میں فوراً آنا چاہیے کہ کوئی کام جب میں کرنے لگا وہ نیکی کا بلہائی کا معروف کا یا دوسروں کے خیر کا تو اس میں میرا کیوں کیا ہے کہ میں نے کیوں کیا یہ کام تو اس کیوں کا مطلب کیا ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں اگر تو میں رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں اور اللہ کی رضا میرا مقصد ہے تو وہ کام جو ہے وہ اللہ کے ہاں مفلے ہون میں شامل کرنے والے میں شامل ہو جائے گا لیکن دوسری صورت اگر دیکھی جائے تو جب ہم اللہ کی رضا کے لئے کام کرتے ہیں تو ہمارے اپنے دورے نبوی میں دیکھئے وہ تمام کے تمام لوگ جنہوں نے اپنے رب کی رضا کے لئے اپنے آپ کو بیچا ان کو صحابے کرام کہا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ تم میں سے بہترین یعنی ہم بہترین کون سا لیول ہے درجہ کون ہے وہ تم لوگو اور اس کے بعد جو بہترین لوگو آنگے وہ تم مہارے بعد اور پھر جون جون وقت گزرتا جائے گا وہ لوگوں کی ٹائپس جو ہے وہ نیچے سے نیچے جاتی رہے گی اس کی سب سے بنیادی وجہ کیا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی رضا میں راضی ہونا چاہتے تھے لیکن اگر آج ہم اپنے آپ کو معاشرے میں دیکھیں تو ہمارے کرنے کی وجہات کیا ہو سکتی ہیں ایک تو یہی وجہ ہے جو ہم صحابہ کو فالو کرتے ہوئے اور اپنے رسول کی سنت پر چلتے ہوئے اور اپنے رب کو راضی کرنے کیلئے کریں لیکن کیا ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنے کیلئے نیت کریں تو دوسرے دو محررکات میں میں بات کرنا چاہوں گی کہ وہ کیا ہو سکتے ہیں دوسرے دو محررکات میں جو ایک بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ہم کوئی بھی کام جب کرنے لیں گے تو اس میں ہم اپنے آپ کو راضی کرنا چاہیں اپنے نفس کی پرستش کرنا چاہیں چلیں اگر اس طرح بھی کوئی کرتا ہے تو کسی حد تک دنیا کا فائدہ حاصل کر لیتا ہے لیکن یہ چیز بھی ہمارے اللہ کے سامنے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ریاکاری شامل ریاکاری کہلاتی ہے یعنی جو چیز اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے یا لوگوں میں اچھا کہلانے کے لیے بھی کی جائے گی وہ بھی دین میں مسترد کر دی جائے گی اب تیسری بات جس پہ مجھے بہت ہی غم اور افسوس ہوتا ہے اور وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے نفس کے لیے بھی نہیں کر رہے ہوتے ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہوتے اور یہ نیت کا وہ سب سٹینڈرڈ گریڈ جس کے اوپر آ کر آج معاشرے میں ہر طرح کی برائیاں جو ہیں وہ عام ہوتی چلی جا رہی ہیں آپ دیکھئے کہ جس وقت انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے کروں گا یا لوگوں کو خوش کروں گا تو اس کام کی کالٹی کیا رہے گی اور اس کام سے جو حاصل ہوگا وہ کیا ہوگا ہمارے معاشرے میں پاکستان کے اندر خاص طور پر اگر اخبار اٹھا کے دیکھو تو ہر طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ غیرت کے نام پر قتل ہو رہے ہیں جائدات کے نام پر قتل ہو رہے ہیں پھر بدلے کے نام پر قتل ہو رہے ہیں یہ سارے جو ٹائپس گناہوں کی آتی ہیں یا اس طرح کے جتنے بھی کام ہم معاشرے میں کر رہے ہوتے ہیں ان کی اصل محرکات کیا ہوتی ہے یا تو ہم اپنی انہ کو جو ہے وہ سکون دینا چاہتے ہیں اور یا پھر یہ کہ ہم اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے تو کم کرتے ہیں لیکن لوگوں کو راضی کرنے کے لیے زیادہ کرتے ہیں اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں یہ کتنی اہم بات ہے تو نیت کے حوالے سے ایک بات تو یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو وہ دو طرح سے اس کے اندر تبدیلی آتی ہے ایک تو یہ کہ اگر اس کا اپنا نفس بھی اس کام کی طرف راغب ہو رہا ہو اس کی پرستش کر رہا ہو آسان ہوتا چلا جاتا ہے اور تیسرا اس کام کو پھر وہ کر کے خوشی محسوس کرتا ہے لیکن جب ہم کوئی بھی کام اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں تو ہمارا رب اس سے ناراض ہوتا ہے اور لوگوں کی خوشی میں اکثر ہم ہم اپنی خوشی کو بھی قربان کر دیتے ہیں میں جیسے آپ سے ایک عام سی بات کرتی ہوں بعد اوقات کیا ہوتا ہے کہ میری لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے حواتین سے تو وہ دین کی سمجھ رکھنے لگ جاتی ہیں اللہ کی بات کو سمجھنے لگ جاتی ہیں لیکن جب ان سے بات ہوتی ہے اچھا آپ کی شادی فلان 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 دین ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں جی ہے اب شادی کے لیے رسومات جو ہوتی ہیں وہ بالکل ہندوانہ پھر وہی ہوتی ہیں تو پوچھو کہ تم ایسا کیوں کر رہے اب تو آپ کو سمجھ آ چکی ہے کہ یہ چیزیں نہیں کرنے کی تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے جب ہم نے ان کی مہندی اٹینڈ کی تھی تو اب وہ کہیں گے کہ اپنے پیسے بچانے کے لیے مہندی نہیں کر رہے آپ دیکھیں اس انٹینشن کو سمجھئے یعنی گناہ پر راغب کرنے کے لیے شیطان نے کتنا برا بیج بویا کہ لوگ کیا کہیں گے اور لوگوں کی باتوں کے اوپر اپنے فنکشنز کو اتنا زیادہ جو ہے اللہ کی مرضی کے خلاف کر لینا لوگوں کی رضا اور خوشی کے لیے ایسے ایسے کام کر لینا جو انسان کے لیے جہنم رسید ہونے کے لیے کافی ہو جائیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے انسان اپنے گھر کے سارے بلکہ کیا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ تو مکروز ہو جاتے ہیں کرزے بڑھ جاتے ہیں کیونکہ وہ اسراف اور تبزیر سے جب شادی کی جاتی ہے تو شادی کا فنکشن بجائے خوشی بننے کے ایک مسئیبت بن جاتا ہے لیکن اصل بنیادی وجہ ہماری اس میں کیا ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اور اسی لوگ کیا کہیں گے پورا کرتے 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 ہماری ذہنی کیفیات بدلنا شروع ہو جاتی ہیں یہ وہ ٹریک ہے یہ وہ پاتھوے ہے جسے انسان کو ہر طرح کی جسمانی روحانی بیماریاں تو ہوتی ہوتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر جو چیز سب سے امپورٹنٹ آ جاتی ہے وہ اس کی ذہنی بیماریاں بھی ہیں جس میں سپیریورٹی کمپلیکس آ جاتا ہے انسان کے اندر یا انفیریورٹی کمپلیکس ہو جاتا ہے جب بھی ہم ایسا فنکشن کرتے ہیں جس میں ہم لوگوں کی رضا کو سامنے رکھتے ہیں تو جو لوگ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ خرچا کر کے وہ شادی کرتے ہیں تو وہ شادی کرنے سے ان کے اندر کیا چیز پیدا ہوتی ہے کہ وہ سپیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا ہوتے ہیں اب بہت سارے غریب لوگ بھی ہوتے ہیں ہمارے اردگرد ہمارے اپنے نوکر ہوتے ہیں کام کرنے والے ہوتے ہیں ہیلپرز ہوتے ہیں اب ان کے پاس وہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں اب ان کی بیٹیاں ان کے بچے بھی ہمارے گھروں میں پل رہے ہوتے ہیں گئی دفعہ وہ وہ شادیاں دیکھتے ہیں تو وہ ایک خاص طرح کے انفیریورٹی کمپلیکس میں جو ہے مبتلا ہو جاتے ہیں اور دیکھا جائے تو ذہنی بیواریوں کی سب سے بنیادی وجہ یہ دونوں کمپلیکس ہیں اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ سبیریورٹی کمپلیکس اور انفیریورٹی کمپلیکس جب اندر آ جائے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان پروڈکٹیو رہے مثال کے طور پر میں بہت مناسب نارمل طریقے سے زندگی گزار رہی ہوں لیکن ہوتا کیا ہے کہ میں اپنے کمپلیکسز کی وجہ سے کبھی سبیریورٹی میں کمپلیکس میں چلے جانا اور کبھی انفیریورٹی میں چلے جانا تو یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر ایک خاص قسم کا حسد پیدا کرتی ہیں اور حسد جو ہے وہ انسان کو کہیں کبھی نہیں رہنے دیتا یہ میں آپ کو منٹل ہیلتھ کے حوالے سے چونکہ بات ہو رہی تھی تو یہ بات کرنا بھی ضروری ہے کہ اگر آج ہم نے اپنی نیت کو صحیح نہ کیا اور درست راستے پر نہ لیا اور لوگوں کی رضا کو اپنے سامنے لگا کہ لوگ کیا کہیں گے تو یقین مانئے لوگ کہیں کا نہ رہنے دیں گے نہ ہم دنیا کے رہیں گے میں نے تو یہ دیکھا تھا کہ پہلے ہوادین ہوتی تھی اس طریقے سے لیکن اب کسی حد تک دیکھا جائے تو معاشرے میں مرد بھی اس مصیبت سے دور نہیں رہ گئے برینڈز کا یہ کپڑوں کے برینڈز یعنی کہ مہنگے کپڑے خریدنا اب یہ برینڈز کیا کرتے ہیں یہ چیز کیا دل کے اندر پیدا کری ہے یہ بھی ایک خاص قسم کا حسد پیدا کری ہے تو سپیریورٹی کمپلیکس اور انفیریورٹی کمپلیکس یہ بنیادی ذہنی بیماریاں ہیں جو بہت ساری اور بیماریوں کو جنم دیں گی ابھی جیسے پروگرام وہ شیئر کر رہے تھے مولانا صاحب اس کے اندر وہ یہ فرما رہے تھے کہ ہم سب کو ایک جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ دین کا علم سیکھ کر آئیں اور دوسروں کو سکھائیں آپ یقین مانیے کہ دین کا علم سیکھنے سے مراد پتہ کیا ہے دل کے اندر سے بغض نکال دینا حسد نکال دینا جھوٹ نکال دینا دھوکہ دہی نکال دینا برائی کی سوچ اور نیت کو تو دور کی بات ہے اس کے خیال کو نکال دینا یہ اصل میں دین کا کام وہ فرض ہے جو ہمارے دلوں کو پاک کر دیتا ہے یہ فکہ القلوب کہلاتا ہے یہ دلوں کی سمجھ کہلاتا ہے اور جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تو یہ دونوں ایک دوسر سے بلکل کٹے ہوئے نہیں ہیں جو انسان حقوق العباد کا خیال رکھتا ہے وہ رکھتا کیوں ہے کیونکہ دینے والی ذات حقوق وہ اللہ ہی تو تھا وہ اللہ ہی تو ہے جس نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے تو جب بھی کوئی کام کریں تو اس بات پر ضرور غور کریں کہ کیا یہ میں کام لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تو نہیں کر رہا آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم کر کیا کیا رہے ہیں جب ہم ایسی شادیاں کرتے ہیں ایسے فنکشنز کرتے ہیں ایسے جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کو ایک دھوکے میں مبتلا کر دیتے ہیں اب جس پارٹی سے شادی ہو رہی ہوتی ہے تو ان کے اندر بھی ایک خاص قسم کی جو چیز ہے وہ کیا لالچ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ تو ہماری ساری ضرورتوں کو پورے کریں گے اب یہ خاص قسم کا لالچ اور حسد انسانوں کے اندر جب آتا ہے تو یہ وہ ایک جذبہ ہے جو انسان کو قتل تک لے جاتا ہے حابیل اور قابیل کے درمیان میں اصل میں کون سا معاملہ ہوا تھا کون سا جذبہ پیدا ہوا تھا جس کی بنیاد پر بھائی نے بھائی کو قتل کیا تھا اور نیکی کی اس میں کیا تھا کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی تمہاری کیوں ہو گئی حسد اور آج یہ تمام کمپلیکسز یہ ساری بیماریاں جتنی بھی ذہری بیماریاں ہماری بنی ہوئی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی نیگٹیو تھنکنگ ہے یہی جذبات ہیں جو ہمیں اس طرف کو لے کے جا رہے ہیں تو جب بھی کوئی بھی کام کریں اس میں ایک بات تیہ کر لیں اگر تو وہ کام صرف لوگوں کی رضا کے لئے کرنا ہے صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لئے کرنا ہے تو اس کو وہیں کروس کر دیں اس سے کافی حد تک آسانی ہو جائے گی کام کی صرف دو نیتے رہ سکیں گی دو محرک رہ سکتے ہیں ایک یہ کہ میں اپنی مرضی کا کام کر لوں اور اپنے آپ کو راضی کر لوں اگر وہ کام میرے رب کی رضا کے خلاف ہے تو وہ کام بھی اللہ کے ہاں قابلے قبول نہیں ہے لیکن کم از کم یہ سب سے نچلا درجہ جو ہے لوگوں کو خوش کرنے کا اس سے تو اوپر آ جائیں گے حالانکہ ریاکاری کی تو اپنی مختلف قسم کی جو مصیبتیں انسان کو پڑھتی ہیں وہ علیدہ ہیں لیکن یہ سارے کمپلیکسز دور کرنے کے لئے اگر ہم اپنے کاموں اور اپنی نیتوں کو صحیح رستے پر لے آئیں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہماری ساری بیماریاں دور ہو جائیں اور یہ میں آپ کو بالکل سچ کہہ رہی ہوں کوئی کام بھی چاہے وہ نیکی اور بھلائی کا ہو اپنے لئے ہو یا دوسروں کے لئے وہ کرنا آسان ہو جائے گا لیکن جب ہم لوگوں کے لئے سوچتے رہیں گے تو کبھی بھی نہ ہم اپنے لئے بھلا کر سکتے اور دوسروں کے لئے تو کر ہی نہیں سکتے تو یہ وہ ایک انٹینشن کی چیز ہے ایک نیت کی چیز ہے کہ اگر ہماری نیتیں جو ہیں وہ سچی اللہ کی رضا کے لئے ہو جائیں اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کی رضا کے لئے نیت کرنا آسان ہے میں جب چھوٹی تھی مجھے یاد ہے کہ جب بھی میرے گھر میں بات ہوتی ہو دی تھی تو میرے والد ہمیشہ فرماتے تھے کہ نیت کو اچھا رکھا کرو اب ہم تو بچے تھے کئی دفعہ بچے اس طریقے سے سوال پوچھ نہیں سکتے تو میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ میرے والد ہمیشہ یہ کیوں کہتے ہیں نیت اچھی رکھو تو میں کہتی تھی اس کا مطلب میرے ذہن میں جو آتا تھا وہ یہ آتا تھا کہ میں کسی کو دھوکہ نہ دوں میں کسی کے ساتھ برا نہ کروں میں چیٹنگ نہ کروں میں جھوٹ نہ بولوں کوئی میرے سے بات ایسی نہ ہو جائے جس سے کوئی ہرٹ ہو جائے میں اس بات کو اس حد تک صرف سمجھتی تھی دیکھا جائے تو یہ بات صحیح ہے لیکن اس سے بھی گریڈ اوپر کرنا ہوتا ہے ہمیں نیت کو اچھا نہیں خالص کرنا ہوتا ہے اپنے بچوں کو یہ سمجھائیں کہ نیت کو جب ہم خالص کرتے ہیں فوردی سیک اوف اللہ کرتے ہیں تو جو کام بھی ہم کریں وہ صرف یہ سوچ کر کریں کہ اس سے میرا اللہ خوش ہوگا کے نہیں اچھا اب جب آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ اللہ خوش ہوگا کے نہیں تو اس سے آٹومیٹیکلی وہ جتنا جتنا دین میرے لئے فرض ہے یعنی اپنی زندگی کو گزارنے کے لئے صحیح جاننا تو اتنا اتنا نالج تو ہم ضرور جو ہیں وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے صحیح نیت اصل میں انسان کو علم کے راستے پر لے آتی ہے یہ بڑی ڈیفرنٹ بات ہے اور یہ حقیقت ہے کیونکہ جب انسان صحیح نیت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو جب تک اس کے پاس صحیح علم نہیں ہوگا وہ صحیح نیت نہیں کر سکے گا مثال کے طور پر آپ دیکھیں بہت سارے لوگ بڑے بڑے کانسٹس کر کے کیا کہتے ہیں کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے سوشل ویل فیر کے کام کریں گے گانے سنا کر ہم سوشل ویل فیر کے کام کریں گے ٹھیک اسی طرح سے آپ یہ دیکھئے کہ مجھے جو اکثر فلموں کا جو ایک ہمارے ہاں بہت ٹرینڈ ہے ہماری یوت جو ہے وہ فلم میں بہت دیکھتی ہے اس میں ہیرو کیوں اچھا لگ رہا ہوتا ہے ہیرو کی اچھائی اور اس کی بھلائی کی کیا چیزیں نظر آ رہی ہوتی لڑ بھی رہا ہوتا ہے فائٹنگ بھی کر رہا ہوتا ہے گانے بھی گا رہا ہوتا ہے لیکن اس کے چھائی کیا دکھائی جاتی ہے کہ وہ امیروں کو لوٹ کر غریبوں کی مدد کر رہا ہوتا ہے آپ مجھے ایک بات بتائیے لوٹنا امیر کو ہو یا غریب کو جائز ہے لیکن آج ہمارے ارد گرد اگر ہم دیکھیں تو ہمارے بچوں کے اندر یہ چیز میڈیا نے اور فلموں نے ڈالی کہ اگر برے کو اور امیر کو لوٹ بھی لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اس کو لوٹ کر کر غریب کی مدد کر رہا ہے تو رہے گا ہیرو حالانکہ وہ ہیرو نہیں ہے وہ زیرو ہے وہ ہیرو نہیں ہے وہ ویلن ہے لیکن پروپیگنڈا کیا تھا کہ برائی کی جو اصل گراس روٹ پہ انکلکیشن ہے سوسائٹی میں وہ اس طرح کر دی جائے کہ لوگوں کو برائی برائی نہ لگے ہیرو جا کر امیر کو لوٹ کر آ جائے ٹھیک ہے لوٹا جا سکتا ہے کیونکہ امیر بھی آگے دوسروں کو لوٹ رہے اسلام نے تو کسی جگہ پہ بھی لوٹنے کی زیادت دی ہی نہیں یہ وہ چیزیں ہیں دیکھیں آپ کو میں یہ نہیں کہتی فلمیں دیکھنا آپ لوگ کہیں گے کہ ہمیں فلموں سے بھی منا کر رہے ہیں دیکھیں میری بات کو سمجھئے آہستہ آہستہ کرتے کرتے دیکھتے 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 ہمارے ذہن میں آنے لگ جاتا ہے ایک بندہ تھا جس پہ بہت ظلم ہوا اب اس نے کیا کیا کہ وہ اتنا بہادر ہو گیا کہ اس نے ہر ایک کو مارکو ٹائی کر کے مارنا شروع کر دیا اور ہماری بھی دل کی بڑھاس ٹھنڈی ہونا شروع ہو گی فلم اور میڈیا کے سریعے بے حیائی تو انکلکیٹ کی جا رہی ہے لیکن اس قسم کے نیگٹیف تھنکنگ حسد بغض اور اپنے بدلوں کو ایک نہیں ہم پر ظلم کیا ہم نے کسی اور سے جا کر بدلہ لیا یہ کہاں کی انصاف اور کہاں کا عدل ہوگا مجھے جس نے مارا تھا اگر میں نے اس سے بدلہ لیا ایک تھپڑ کا تھپڑ کا تھپڑ سے تو اسلام اس کی تو اجازت دیتا ہے لیکن یہ تو نہیں کہتا کہ بوس نے تھپڑ مارا اور جونئر کو جا کے امپلوئی کو جا کے تھپڑ مار دو یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا نا یہ تو دسپلیسٹ اینگر ہو جائے گا یہ بھی ذہنی بیوانیوں کی ایک کیفیت ہے سائیکالوجی کے اندر اس کو دسپلیسٹ اینگر کہتے ہیں کہ ایک بچہ ہے اس کو ٹیچر بہت زیادہ اس کو مار دھار کرتا ہے اب وہ بچہ جو ہے اپنا غصہ اپنے بہن بھائیوں پر نکالتا ہے تو دسپلیسٹ اینگر یہ تو نہیں ہے اسلام کہ اندر سے تھپڑ کھایا کہیں اور جا کر لگا دیا اپنے بوس سے تھپڑ کھا گیا اور آ کر اپنی بیوی کو لگا دیا یہ ظلم ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ارد گرد اس طرح کی ذہنی بیماریوں کو ساتھ ساتھ پیدا کرتی جا رہی ہیں اب بیوی شوہر کو تھپڑ تو نہیں مار سکتی اور مارنا بھی نہیں چاہیے لیکن آٹومیٹک کے لیے بیوی کیا کرے گی وہ بچوں کو لگائے گی اب یہ ساری چیزیں ایک جگہ سے ظلم کا آغاز ہوا تھا اور جا کر وہ کمزور بچوں کے اوپر احتیطام ہوا تو یہ وہ تمام ذہنی بیماریاں جو معاشرے میں ارد گرد جا رہی ہیں ہم ان causes کے اوپر غور نہیں کر رہے ہیں ہم لگا تھا جو کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں جو ہمیں صحیح لگ رہا ہوتا اور یقین مانئے میں آپ کو بتاؤں جب تک اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ نہ دے تب تک 99% اپنے آپ پہ ہی صحیح لگتا ہے کبھی کچھ اور صحیح لگتا ہی نہیں لیکن جس وقت دین کی سمجھ آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمیں اللہ تعالیٰ اس عمل کے اوپر یہ چیز ریشور کر دیتا ہے کہ یہ چیز جو ہے تمہارے لیے صحیح ہے یا نہیں ہے تو پھر وہ کلیریٹی کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں تو اس سے نہ صرف یہ ہے کہ اپنے اندر کے امراض دور ہوتے جاتے ہیں بلکہ ہم دوسروں کے لیے بھی سکون کا باعث بنتے چلے جاتے ہیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے اگر کوئی سوال ہونا ذہنی بیماریوں سے مطلق تو ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں ابھی پچھلے دنوں میں کچھ ایسے لوگوں سے بھی جیسے پیشنٹس جب ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جی میں کیا کروں مجھے رات کو نیند نہیں ہی آتی ہے اچھا جب نیند کیے نہ آنے کی وجہ پوچھو کہ سوچتے کیا ہیں تو کیا ہوتا ہے ایک بات سے دوسری بات کا لنک دوسری بات سے تیسری بات کا لنک یہ چیز واقعی میں ہم میں سے ہر ایک نے کبھی نہ کبھی ایکسپیرینس کی ہوگی اور جب آپ لنک اپ کرتے چلے جاتے ہیں بات کو لنک اپ مطلب مثال کے طور پر مجھے کسی نے بتایا کہ تمہارے مطلق فلان نے یہ بات کی ہے اب وہ بات میری پسند کے مطابق نہیں اب میں نے سوچا کہ اچھا اس سے فلان کوئی ملا ہوگا وہ مجھے اس طرح جانتا ہوگا یا اس نے اس سے یہ میرے بارے میں نیگٹیب بات کی ہوگی اور یہ ایک لمبا چین بنتا چلا جاتا ہے جو انسان کو ایک خاص قسم کی بے خابی میں مبتلا کر دیتا ہے ادروائز آپ یقین مانیے ہمارے لئے نیند اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ رکھا ہے لیکن آج میکسیمم لوگ اس نیند کی نعمت سے بھی محروم ہیں میکسیمم ہواتین یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہم راتوں کو سوتے نہیں ہیں ٹھیک ہے کچھ بیماریاں ہیں جیسے ہائپو تھائرڈیزم ہیں اس میں بے خابی کی کیفیت انسان کے اندر پیدا ہو داتی ہے یعنی وہ گلڑ کی جو بیماری ہوتی ہے لیکن ہر بیماری سے تو یہ نہیں ہونا چاہیے اب جس کو شگر ہے یا بلڈ پریشر ہے اس کو بھی نہیں آ رہی حالانکہ اس کی بے خابی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو اصل میں وہ سوچوں کا لنک جو ہم بناتے ہیں ان لنکس کو وہیں چھوڑ دیا کریں دیکھیں ایک بات یاد رکھیں ہم لوگوں کے دلوں کو اور ہماری یادیں جو ہیں بزادہ سے زیادہ اللہ کی ذات ہونی چاہیے جب بھی کوئی پریشانی بھی آئے کوئی نیگٹیوٹی بھی آئے تو اس کو وہیں پر سب سائٹ کر کے اس وقت یہ سوچنا شروع کر دیا کریں کہ اس وقت تو یہ ٹائم تو میرے رب کا ہے رات کا ٹائم ہے تو اللہ کا ذکر کریں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجیں یہ ایسی چیزیں ہیں ایسی ٹپس ہیں جو انسان کو سکون دینا شروع کر دیتی ہیں اور ساتھ ساتھ کاؤز پر گوھر کریں کہیں میں نیگٹیو تنکنگ تو نہیں کر رہا اور نیگٹیو جہاں سے آئے نکالنے کیونکہ مومین کے اندر نورانی کیفیات ہوتی ہیں نورانی کیفیات اصل میں کیا ہے پوزیٹیو تنکنگ تو نیگٹیوٹی کو اپنی اصلاح کا ذریعہ بنا لیں میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں یہ چیز اگر ہمیں کرنی آ جائے کہ نیگٹیوٹی کو کیسے ہم نے رول آٹ کرنا ہے کیسے نکالنا ہے تو ہر کام آسان ہوتا چلا جاتا ہے مطلب آپ کی کسی کے ساتھ تھوڑی سی انبند ہوئی انبند میں ہم کیا کرتے ہیں ہم یہ غور کرتے ہیں کہ اس فلاں نے کیا کیا آپ ایمیجن نہیں کر سکتے جس وقت آپ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں یہ بندہ ایسا نہیں ہے اور اصل میں ایسا کرنے والا نہیں ہے تو ہم اس کے بارے میں اس کو ایک دم اس کے بیگراؤنڈ میں لے لیتے ہیں مثال کے طور پر پچھلے دونوں کی بات ہے تو میں نے ایک جگہ کچھ ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی تو ایک جو ہمارے سپروائزر صاحب تھے تو وہ بہت عجیب طرح سے بیہیو کر رہے تھے لیکن مجھے پتا تھا کہ ان فیکٹ وہ ایسے بندے نہیں ہیں تو میں نے فوراں اپنے آپ کو سیٹسفائی کیا کہ یہ ضرور کسی سٹریس میں ہیں بیگراؤنڈ میں کوئی سٹریس ہے جس کی وجہ سے یہ ایسے بیہیو کر رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے جب انسان کے اوپر سٹریس آتا ہے تو انسان کا بیہیوئر چینج ہوتا ہے اور جب اس کا بیہیوئر چینج ہوتا ہے تو یہ چیز جو ہے اس کے لیے کیا بن جاتی ہے یعنی دوسرے کے لیے کیا بن جاتی ہے مسئیبت بنی ہوتی ہے اور وہ ایک دم جا کے میں ایک دم سے میں برا بھلا گیا رہا ہے میں نے برا بھلا نہیں کہا میں نے دل میں سوچا کہ یہ ضرور کسی سٹریس میں ہے اور واقعی جب میں تھوڑی سی ادھر ادھر گئی تو مجھے پتا چلا کہ ایک تو ان کی برادرین لوگ کی مسیس کی ٹیتھ ہو گئی تھی ایک یہ سٹریس تھا وہ بلکل جوان خاتون تھی ان کو کینسر ہوا وہ ہوتا ہو گی اور دوسرا یہ تھا کہ ورک برڈن ورک لوڈ بہت زیادہ ہوا تھا لوگ کم تھے اور ریسمنسیبیلیٹی چونکہ زیادہ تھی تو سٹریس میں تھے اور آپ یقین مانئے میں نے کہا کہ اللہ کوئی بات نہیں کچھ دنوں کے بعد بات کرلوں گی کچھ دنوں کے بعد جب بات کی الحمدللہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ انہوں نے جتنے میرے اوپر وہ اس وقت جو جو باتیں میری ذمہ داریاں بنائی تھی سب ایک دم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ ایسی کوئی بات نہیں میں ٹھیک کرلوں گا ایسے نہیں ایسے نہیں اور وہ سارے مشکلات ختم ہوگی لیکن وہ ایک لمحہ تھا کہ اگر میں اپنے آپ کو نیگٹیف کرتی تو میں ان کے بارے میں نیگٹیف ہوتی میں اپنے بارے میں نیگٹیف ہوتی اور سب سے بڑی بات پر اپنے رب سے ناراض ہوتی تو یہ وہ پوزیٹیف دنگنگ کو لانے کی ضرورت ہے اب اسی طرح سے مجھے یاد ہے کہ گرمیوں کی شٹیاں دیں تو میری بیٹی لاہور گئی تھی اپنی خالہ کے گھر اب اپنے آپ کو اپنے بچے بہت اچھے لگتے ہیں تو ان کا ایک بہیوئر بھی خاص مانیٹنگ میں ہوتا ہے تو وہاں پر میری بہین نے میرے ہزبنٹ سے کہا کہ تھوڑی سی موڈ بناتی ہے یا اس طرح کرتی ہے تو انہوں نے اس کو بالکل نیگٹیف نہیں لیا انہوں نے اس کو بالکل پوزیٹیف لی جب ہمیں یہ پتا چلا کہ بچہ جب کہیں اور جاتا ہے تو اس کا ایٹیٹیوٹ کس طریقے سے کتنا چینج ہو سکتا ہے الحمدللہ جب وہ واپس آئی نہ صرف اس کی کاؤنسلنگ کی اور اس کو پھر ایک اچھے خاص طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی الحمدللہ جب نیکس ٹائم وہ گئی تو میری بہین نے ہی کہا کہ الحمدللہ یہ بہت امپروو ہو گئی ہے تو ان چیزوں کو اگر ہم نیگٹیو مثال کے دور پر آپ کے بچے کو کوئی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ ٹھیک سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے تو ہم کیا ہو جاتے ہیں اگریسیو ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں ہمارے بچے کو کوئی کچھ نہ کرے حالانکہ ہو سکتا ہے وہ ایک خاص وقت اس کی بہتری کا ہو اور ہم اس کو جب اس طرح پوزیٹیو لے لیں تو ہم بچے کی ٹریننگ کو اس طریقے سے کر کے اس کے اندر سے وہ مشکل نکال دیں اور جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو کام کرنا آسان ہوتا ہے لیکن ہم اتنے ریاکٹیو ہو جاتے ہیں ہمیں یہ چیزیں پرداشت نہیں ہوتی اور پھر یہ ساری چیزیں ہماری بیماریوں کی وجہ تو بن جاتی ہیں لیکن اصلاح کی وجہ نہیں بنتی یہ بات یاد رکھیں دنیا امتحان کی جگہ ہے یہ جنت نہیں ہے جنت اللہ نے آگے رکھی ہوئی ہے دنیا کے امتحان میں اگر کامیاب ہو گئے تو جنت ملے گی ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ایک ایسا شخص یہاں داخل ہو رہا ہے مزجد میں جو جنتی ہے تو سارے صحابہ بڑے کانشنس ہوگی آخر یہ کون ہے دیکھا تو یہ کوئی شخص تھا لیکن کوئی اس کو اتنا خاص پہچانتا نہیں تھا دوسرے دن وہ آیا تو اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تیسے دن وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا اب تین دن کی ایک طرح سے اس شخص کے بارے میں بشارت تھی حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں سخت فکر مند ہوا میرے دل میں آیا کہ آخر یہ کون سے ایسا کام کرتا ہے تو کہنے لگے کہ میں چلا گیا اور میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا تو اس نے کہا کہ ہاں جی تو انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ ٹائم گزارنا چاہتا انہوں نے کہا ضرور آپ آ جائے گی میرے ساتھ اب یہ چلے گئے ان کے ساتھ اب جب چلے گئے تو دیکھتے کیا ہیں کہ یہ شخص اٹھتا ہے فرض نماز پڑھتا ہے پھر کام پہ چلا جاتا ہے پھر واپس آتا ہے اور کوئی خاص عبادت کوئی خاص چیز نہیں کرتا کہنے لگے کہ میں نے آپ کو اتنے دن ابزر کیا لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا تھا کہ آپ تو جنتی شخص ہیں تو آخر ایسی کونسی بات آپ کے اندر آپ کو لگتی ہے کہ جس کی وجہ سے فرمایا کہا کہ میں کوئی خاص کام نہیں کرتا ہاں اتنا ضرور ہے کہ میں کسی بھی مسلمان کسی بھی انسان اور بھائی کے بارے میں اپنے دل میں کوئی نیگٹیف جذبات نہیں رہنے دیتا کوئی بغض نہیں رہنے دیتا کوئی حسد نہیں تو پلیز دلوں کو صاف کر لیجئے ذہنی بیماریوں کا بہترین علاج بتا ہے کہ آپ بڑے حران ہوں گے بیماری تو ذہنی کی بات کر رہی ہیں اور علاج دل کی بتا رہی ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ میڈیکل سائنس برین اور ہارٹ کو ایک دوسرے سے علیدہ نہیں کر پاتی کیونکہ ہماری جتنے نیورونز برین سے آتے ہیں ہماری سرکولیشن اس کو دل دیتا ہے ان سب کا بڑا چولی دامن کا ساتھ ہے اور قرآن تو صرف دل کی بات کرتا ہے کیونکہ ظاہر ہے جب دل کی ڈیتھ ہوتی ہے تو موت ہو جاتی ہے آپ دیکھیں جب انسان کو وینٹی لیٹر لگایا ہوتا ہے تو صرف برین کے اوپر ہوتا ہے یعنی برین ڈیتھ ہوئی ہوتی ہے لیکن دل کے وجہ سے انسان سانس لے رہا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ بنیادی آرگن جسم کے اندر اگر ہے تو وہ دل ہی ہے کیونکہ جب سرکولیشن بند ہوتی ہے تو جان نکلتی ہے لیکن اگر برین نہ بھی کام کر رہا ہو تو انسان دنیا میں سروائیو کرتا رہتا ہے یعنی اس کی ڈیتھ ریکلئرنی کی جاتی تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ذہنی بیماریوں کا علاج بھی اگر دیکھا جائنا تو وہ دلوں کی صفائی اور دلوں کی آپ سمجھنے کلین اپ میں ہے یعنی دل کو جتنا صاف کریں گے اور پوزیٹیف خیالات کو جتنا اندر لائیں گے جتنا آپ نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ جو میں نیتوں کی بات بار بار کرتی ہوں نا یہ بھی آپ دیکھ لیجئے ہمیں یاد رکھئے کہ دلوں نیت ہی وہ چیز ہے جو دل سے نکلتی ہے انہم اللہ عمال بن نیات اور یہ جو عمال کی بنیاد ہے وہ نیت پر ہے اور نیت کی جو تھنکنگ ہے دل کے خیال کو کہتے ہیں اور یہ بھی دیکھیں دنیا میں کہ کبھی ہارڈ اٹیکس ہوا کرتے ہیں خوشی سے خوشی سے یا غم سے یعنی جب بھی کوئی چیز لیمٹ سے اوپر جائے گی تو وہ انسان کو بیماری میں مبتلا کرے گی اور یہ دونوں ہی چیزیں اگر دیکھا جائے خوشی اور غم اس کا تعلق اگر خیالات سے ہے تو سوچ سے ہے لیکن ان سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ غور کرنا ہے کہ ہم کوئی بھی کام کیوں کرتے ہیں جب ہم اپنے سارے کاموں کو اللہ کی رضا کے مطابق گریڈ ون پر لے آئیں گے اور اتنا علم حاصل کر لیں گے کہ اس کو ہم نے کیسے فردہ سیک اوف اللہ کرنا ہے تو یقین مانیے صحت اور سلامتی زندگی میں نہیں آ جائے گی بلکہ انسان کی معاشی زندگی میں اس کی سوشل لائف میں اور سارے معاشرے میں جو ہے وہ سرکولیٹ کرنا شروع کر دے گی لیکن اگر ہم نے اپنی نیت کو لوگوں کے لیے کر لیا لوگوں کی رضا کے لیے کر لیا صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کام کیے تو اس سے جو چیز پیدا ہوگی وہ غم ہوگا بے چینی ہوگی اور ذہنی امراض ہوں گے اس لیے یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کو چھوڑ کر یعنی اصل چیز جو ہے اپنی ریاکاری تیسری چیز ہے اور ریاکاری کو میں نے لائے نہیں بیچ میں کیونکہ ریاکاری کر کے تو اصل نے شرک کر لیا تو بات ہی ختم ہو گئی تو دو ہی بنیادی چیزیں ہیں فور دا سیک آف اللہ یا فور دا سیک آف پیپل تو بہتر یہی ہے کہ فور دا سیک آف اللہ کر کے دل کو فکر القلوب کے ساتھ اللہ کی رضا کے ساتھ نورانی کر کے اپنے رب کو راضی کر کے اس دنیا کو بھی اپنے لئے خوشحالی بنا لیا جائے اور اپنی آخرت کو بھی جنت بنا لیا جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق ادا فرمائے کہ ہم صحت اور سلامتی کے ساتھ اس دنیا میں بھی رہیں اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر مجھے اجازت دیجئے آپ کی میزبان ڈاکٹر ربینہ شفی صحت اور سلامتی سے سبحانک اللہم و بحمدی کا نشہدن لا الہ الا انتا نستغفرکو و نتوبو اليک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ